اسلام علیکم دوستو امید ہے آپ سب لوگ ہیری ایس سے ہوں گے دوستو آج کی ویڈیو کافی دلچسپ اور معلوماتی نویت کی ہے آج میں آپ کے ساتھ ویزلین یا پیٹرولیم جیلی کے انوینٹر یعنی موجد کی کہانی شیئر کروں گا آپ کو اس ویڈیو سے کچھ نہ کچھ سیکھنے کو ضرور ملے گا لہذا آپ سے درخواست ہے کہ ویڈیو کو اختتام تک لازمی دیکھئے تو چلی اب چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف رابرٹ اگستس چیز برو ایک امریکی کیمسٹ تھا اس نے پٹرولیم جیلی دریافت کی تھی اپنی اس ایجاد کی تشہیر اس نے ویزلین کے نام سے کی اور چیز برو منوفیکچرنگ کمپنی کی بنیاد رکھی رابرٹ کی پیدائش لندن میں ہوئی اس کے ماں باپ امریکی تھے اور اس کی پرورش بھی نیو یاک شہر میں ہوئی اپنے کیریئر کا آگاز ایک کیمسٹ کے طور پر کیا شروع میں سپام ویلز کے تیل میں سے کیروسین آئل یا مٹی کے تیل کو الہدہ کیا کرتا تھا پینسلوینیا میں پٹرولیم کی دریافت نے اس کی نوکری کا خاتمہ کر دیا اور اس نے وہاں جا کر اس نئے دریافت ہونے والے اندن پر ریسرچ کرنے کا فیصلہ کیا اس کی ریسرچ کا مقصد یہ جاننا تھا کہ دریافت ہونے والے پٹرولیم سے کس قسم کے نئے میٹیریلز بنائے جا سکتے تھے اس ریسرچ کے دوران اس نے پٹرولیم جیلی ایجاد کی اور اس کا کمرشل یا تجارتی نام ویزلین رکھا اٹھارہ سو بہتر میں رابرٹ نے پٹرولیم جیلی کے بنانے کے عمل کا پیٹنٹ حاصل کر لیا تھا اٹھارہ سو چورتر تک بہت سے مشہور سٹور ایک دن میں ویزلین کے چودہ سو سے زیادہ جار فروخت کر رہے تھے اٹھارہ سو پچھتر میں رابرٹ نے ایک منوفیکچرنگ کمپنی کی بنیاد رکھی اور پرسنل کیر پروڈکٹس یا ذاتی نگے داشت کی مسنوعات کا ایک معروف سنتکار بن گیا رابرٹ چیز برو کے بارے میں جو دلچسپ بات ہے وہ ان کا اپنی اجاد کردہ ویزلین کی تشہیر کے لیے مختلف قسم کے انوکھے طریقے اپنانا تھا اس بات میں کوئی شک نہیں کہ چیز برو کی کامیابی کی اصل وجہ ان کا اپنی مسنوعات پر پختہ یقین تھا پٹرولیم جیلی یعنی ویزلین کو فروخت کرنے سے پہلے چیز برو اسے اپنے جسم کے زخموں پر لگا کر اس کی افادیت کا جائزہ لیا کرتے تھے شروع شروع میں چیز برو کو اپنی اس اجاد کو ڈرگ سٹورز کو بیچنے میں بہت مشکلات آئیں لیکن پھر انہوں نے اپنی حکمت عملی کو چینج کیا اور نیو یارک میں عوامی مجموع کے سامنے اپنی اس موج ذاتی پروڈکٹ کی مارکٹنگ شروع کی لوگوں کے سامنے وہ اپنی جلد کو تیزاب یا کھلی آگ سے جلا دیا کرتے تھے پھر اپنے زخموں پر صاف جیلی یا ویزلین پھیلا دیا کرتے تھے اور وہ لوگوں کو اپنے پرانے زخم بھی دکھایا کرتے تھے جو ویزلین کے استعمال کی بدولت کافی بہتر ہو چکے تھے عوام میں اپنی پروڈکٹ کی مقبولیت کو مزید بڑھانے کے لیے وہ بہت سے لوگوں کو ویزلین کے فری سیمپل بھی دیا کرتے تھے اس یقین کے ساتھ کہ لوگ اس کی اجاز سے متاثر ہو کر اسے خریدیں گے بھی اور دیگر لوگوں کو بھی تجویز کریں گے دوستو چیز برو نے چھانوے سال کی طویل عمر پائی وہ اپنی اجاز ویزلین پر اس قدر اعتماد کیا کرتے تھے کہ انہوں نے دعویٰ کیا کہ وہ عرصہ دراز سے اپنی اجاز کردہ ویزلین کا ایک چمچ رزانہ کھایا کرتے ہیں اور ان کا یہی ماننا تھا کہ ان کی طویل عمری کی ایک وجہ اس ویزلین کا استعمال بھی ہے دوستو یہ تھی میری آج کی ویڈیو میں امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اور آپ نے اس ویڈیو سے کچھ نہ کچھ نیا ضرور سیکھا ہوگا ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لازمی لائک کیجئے کومنٹ سیکشن میں اپنی آرہ سے اگاہ کیجئے ویڈیو کو دوست احباب کے ساتھ شیئر کیجئے اور اگر آپ ایسی مزید دلچسپ اور معلوماتی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو میرے چینل اردو فرنٹ کو سبسکرائب کر لیں میں آپ سے ملتا ہوں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ